نصیحتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے توحید کے مختلف پہلوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے آج ایک اور اہم پہلوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے اور وہ تذکرہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتا یہ ان کے سامنے نہیں جھکتا جن کے سامنے ہم جھکتے ہیں بلکہ یہ الٹا ان بتوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جان لینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا جس کو اللہ تعالی نے سورة البقرہ کی ایک آیت میں ذکر کیا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے بعث کر رہا تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بعث کی اس بارے میں اس کو بادشاہت ملی ہوئی ہے اور وہ اس فخر اور غرور میں آ کر کے اپنے آپ کو رب کہنے لگا اپنے آپ کو جو ہے مالک کہنے لگا اسی لئے ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا اس نے یہ سوال کیا بھئی تم کہتے ہو کہ تمہارا رب کوئی اور ہے تو بتاؤ تمہارا رب کون ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو سمجھانے کے لئے اللہ تعالی کے رب ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل دی اور کہا ربی اللہ یعی و یمید میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے یعنی موت اور حیات جس کے ہاتھ میں ہے موت اور حیات کا جو مالک ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی دلیل دی تھی لیکن وہ بندہ سمجھا نہیں اور بڑی دلیل اس حساب سے ہے کہ موت اور حیات کوئی معمولی چیز نہیں ہے آپ کہیں گے کہ کسی کو بھی مارا جا سکتا ہے تو موت کسی کے بھی ہاتھ میں ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے یہ آپ کی غلط فکر ہے یہ آپ کی غلط سوچ ہے اور اگر مال لیا جائے تو زندگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ایک بندہ جو مر گیا اس کو آپ زندہ کر سکتے ہیں ایک بندہ جو دنیا میں آیا نہیں کیا آپ اس کو دنیا میں لا سکتے ہیں کیا آپ کسی بچے کو پیدا کر سکتے ہیں کیا پوری کائنات مل کر کے کسی بچے یا بچے کی پیدائش میں ذرا سا بھی حصہ وہ شامل کر سکتے ہیں بلکل نہیں یہ ناممکن ہے انسانوں کے لئے محال ہے اور تمام انسان بلکل پوری کائنات مل کر کے بھی یہ کام نہیں کر سکتی اسی لئے ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے سامنے جب رب کا تعارف کر آیا تو تعارف کے لئے ایک بہت بڑی دلیل دی بلکل آپ کہہ لیجئے سب سے بڑی دلیل دی ربی اللہ دی یعی ویمید میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو وہ بادشاہ بے وقوف تھا کہتا ہے انا اعی و امید میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں اگر زندہ کرنا اور موت دینا یہی رب ہونے کی دلیل ہے تو میں رب کیوں نہیں ہو سکتا بتاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس نے یہی بات رکھی ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز کو سمجھانے کے لئے اس نے ایک عمل بھی انجام دیا جس کو بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے دو قیدیوں کو اس نے بلایا اور ایک کے بارے میں فیصلہ کیا اس کو مار دیا جائے اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گویا کہ وہ اپنے آپ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ زندگی دینا موت دینا اسی کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس کی توڑی عقل کم ہے اس کو سمجھانا چاہیے انگل گھومایا اور سمجھانے کا انداز ذرا چینج کیا اور ایک اور دلیل دی کہا سنو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ میرا اللہ وہ ہے میرا رب وہ ہے میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو اسٹ سے نکالتا ہے مشرق سے نکالتا ہے روزانہ یہ نظام ہے یہ سسٹم ہے یہ سورج جو نکلتا ہے یہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے مشرق سے وہ سورج کو نکالتا ہے تمہارا دعویٰ ہے تم رب ہو تمہارا دعویٰ ہے تم زندہ کرتے ہو تمہارا دعویٰ ہے تم موت دیتے ہو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم رب کیوں نہیں ہو سکتے ایک کام کرو فاتی بیہا من المغرب اس سورج کو ذرا اسٹ کے بجائے ویسٹ سے نکال دو تم بھی اگر رب ہو تو اس سورج کو مغرب سے نکال دو فبوہیت اللذی کفر اور جب کافر نے اس بادشاہ نے یہ بات سنی حیران ہو گیا پریشان ہو گیا ششدر رہ گیا کہ ابراہیم نے میرے سامنے یہ کیسی بات رکھ دی میں یہ تو کام نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود اس نے توحید کو نہیں اپنایا ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور اپنے آپ کو رب کہنے پر مسر رہا اسی لئے اللہ نے آگے ایک جملہ اور اضافہ کیا ہے ذکر کیا ہے واللہو لا یهد القوم ظالمین جو بندہ سمجھنا نہ چاہے اللہ اسے سمجھاتا نہیں ہے جو بندہ راہ راست پر نہ آنا چاہے اللہ اسے سرات مستقیم کی جانب لاتا نہیں ہے جو بندہ ظلم کے راستے پر جانا چاہے کفر اور شرک کے راستے پر جانا چاہے اللہ اسے اسی پر باقی رکھتا ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے تو معزز ناظرین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے توحید کے کچھ اہم پہلو جن کو تین ملاقاتوں میں میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے برگزیدہ نبی تھے پیغمبر تھے رسول تھے اور بعض لوگ یہودی الزام لگاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے اور مشرقین کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے اللہ کیا کہتے ہیں ما کانا ابراہیمو یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کانا حنیفم مسلمہ وما کانا من المشرقین ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے ابراہیم علیہ السلام نہ عیسائی تھے ابراہیم علیہ السلام نہ مشرقوں میں سے تھے بلکہ وہ حنیفی مسلمان تھے یعنی تمام باطل دین مذہب دھرم ملت اور قوم کو چھوڑ کر کے وہ ایک اللہ کی طرف اور حقیقی معبود کی طرف پلٹنے والے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کی پہچان کرائی اللہ نے اور اسی بنیاد پر کہ ہر محاس پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بادشاہ کے سامنے باپ کے سامنے توعید کی دعوت دیا اور دیتے رہے اسی بنیاد پر اللہ نے انہیں تنہا امت قرار دیا اور کہا ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے اللہ کے فرما بردار تھے اور اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے ہمیں بھی توحید کو اپنانا چاہیے اور توحید کے معاملے میں ذرہ برابر بھی سمجھوتا اور کمپرومائز کرنے سے ہمیں ہر صورت حال میں بچنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سبی کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے اور اسی پر ڈٹے اور جمع رہنے کی توفیق حطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں